اس کہانے کی شروعات میں ہمیں اینہ نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو سیڈنی کی ایک اپارٹمنٹ میں اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ رہتی ہے اور ایک دن جب وہ سکول ہوتی ہے تب ہی اس کے پتا وہاں پر آتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی یعنی کی اینہ کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ پکنک پر چلنے کے لئے کہتے ہیں اینہ اپنے پتا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی سکول ٹریس میں ہی پکنک کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جلدی آسٹریلیا کے ایک بھیہڑ میں یہ بہنچ جاتے ہیں اینہ کے پتا کا روئی آج بہت ہی الگ ہوتا ہے حالانکہ اینہ اسے نوٹ کرتی ہے لیکن اکثر اس کے پتا پریشان رہتے ہیں اسی لئے وہ زیادہ اس طرف گوھر نہیں کرتی اور اب اس کے پتا بھیہڑ میں اپنی گاڑی روکتے ہیں اینہ کا بھائی گاڑی سے اتر جاتا ہے اینہ کے پتا اینہ سے کہتے ہیں کہ ہم یہی پر اپنا کیمپ لگائیں گے اینہ سارا سامان لے کر بھار جاتی اور کھانے کی تیاری کرتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا اس کے چھوٹے بھائی کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں اس کا چھوٹا بھائی بھی اپنی گن سے جو کی نکلی اپنے پتا کی طرف گولیاں چلا رہا ہوتا ہے شروع میں اینہ کو ایک گیم لگتا ہے پر جلدی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتا اصلی میں اس کے بھائی کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں اسی لئے وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ پتھروں کے پیچھے چھپ جاتی ہے اس کے بعد اینہ کے ڈیڈ اپنے گاڑی کو جلا دیتے ہیں اور خود اپنی جان لے لیتے ہیں حالکہ اینہ یہ دیکھ لیتی ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو یہ بات نہیں بتاتی وہ وہاں سے کھانے کا سارا سامان اٹھاتی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے لیکن اینہ کو نہیں پتا کہ اس کا گھر کس دشاں میں ہے ساتھی یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس بہتی سیمت چیزیں ہیں اور اب یہ پورا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ رکھتے ہیں جہاں پر ایک کھانا کھاتے ہیں ان کے پاس کھانا جلدی ختم ہو جائے گا یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ تھک چکی ہوتے ہیں اسی لئے رات کو وہیں پر سو جاتے ہیں اور اگلی صبح ایک بھر پھر سے اپنے سفر کو تیہ کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ چٹان آتی ہے یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ اس چٹان کے اوپر جائیں گے اینہ اپنے بھائی کے ساتھ اس چٹان کے اوپر جاتی ہے اور وہاں سے چاروں طرف دیکھتی ہے لیکن چاروں طرف بیہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دور دور تک انہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھتی جہاں پر انہیں شیلٹر یعنی کی آسرہ مل سکے انہیں کسی ایسی انسان کی ضرورت ہے جو ان کی مدد کر سکے اب انہیں جب کچھ بھی نہیں دیکھتا تو یہ ایک بار پھر سے واپس نیچے آ جاتے ہیں اور کچھ اور کھانا کھا کر ایک بار پھر سے اپنے سفر کو تیہ کر دیں دورہ دن چلنے کے بعد بھی انہیں کوئی بھی امید نہیں دیکھتی اور ایک بار پھر سے ایک رات اسی بھیہر میں گزار دیں اور اسی طرح سے انہیں یہاں پر اب کئی دن بیچ چکے ہیں اس وجہ سے دونوں کے دونوں کمزور ہو چکے ہیں اور اب اینہ کا بھائی بہت زیادہ تھک چکا وہ پوری طرح سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہے اسی لئے وہ وہیں پر گر جاتا ہے لیکن اینہ ہار نہیں مانتی حالکہ وہ بھی بہت زیادہ تھک چکی ہے وہ اپنے بھائی کو اپنے کندے پر اٹھاتی ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کرتی ہے اور تب ہی انہیں اس بیہر رگستان میں ایک پیڑ دیکھتا ہے جو پوری طرح سے ہرا بھرا ہوتا ہے اینہ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پر پیڑ ہے تو یہاں پر پینی کے لئے پانی بھی ہوگا اور جب اپنے بھائی کے ساتھ وہ اس پیڑ کے پاس چاہتی ہے تو سچ میں وہاں پر پانی ہوتا ہے ساتھی پیڑ پر پھل بھی لگے ہوتے ہیں لیکن اینہ کو نہیں پتا کہ یہ پھل زہریلے ہیں یا کھانے لائے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پکشی بھی ان پھلوں کو کھا رہے ہیں جس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ ان پھلوں کو کھاتی ہے دونوں کے دونوں یہاں پر بہت سارا پانی پیتے ہیں کیونکہ یہ بہت پیاسے ہوتے ہیں اب ان کے پاس کھانا بھی ہے اور پینے کے لئے پانی بھی رات یہ دونوں یہیں اس پیڑ کے اس پانی کے پاس گزار دیں پر اگلی صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی پوری طرح سے سوک چکا ہے ساتھ ہی پیڑ پر جتنے بھی پھل تھے وہ بھی گر کر پوری طرح سے کھراب ہو چکے ہیں اس سے اینہ کا بھائی پوری طرح سے ہتاش ہو جاتا ہے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ شاید عیشور ہم سے ناراض ہیں اینہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جلدی ہم یہاں سے نکلیں گی لیکن اینہ جانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا بھائی سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں پتا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی امید ہے اینہ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پانی تھا اسی لئے یہاں پر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اسی لئے اپنے بھائی کے ساتھ وہ اسی جگہ پر رکنے کا فیصلہ کرتی ہے دو دن بیچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی نہیں آتا اور اب اینہ کی بھی امید پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے تب ہی اسے دھور ایک لڑکے کی آکرتی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اس کے دل میں امید چاگ اٹھتی ہے دراصل یہ ایک قبیلے کا لڑکا ہوتا ہے جنہیں واک اواؤٹ کہا جاتا ہے اور یہ لڑکا یہاں پر شکار کر رہا ہوتا ہے جلدی یہ اینہ کے پاس آ جاتا ہے یہ ایک بلیک بوائی ہے جو اینہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو لیکن اس کی بھاشا پوری طرح سے الگ ہوتی ہے اینہ اس کے اشاروں سے سمجھ جاتی ہے وہ اس بلیک بوائی سے کہتے ہیں کہ مجھے پینے کے لئے پانی چاہیے لیکن یہ اینہ کی بھاشا نہیں سمجھ باتا اسی لئے وہاں سے جانے لگتا ہے پر تب ہی اینہ کا بھائی اسے اشاروں میں سمجھاتا ہے کہ انہیں پینے کے لئے پانی چاہیے اس پر وہ زور زور سے ہستا ہے اور وہی پاس میں وہ زمین کے اندر ایک پائپ گالتا ہے اور انہیں پانی مو سے کھینچنے کے لئے کہتا ہے دراصل پانی اب بھی وہاں پر تھا لیکن وہ زمین کے نیچے تھا یہ دونوں کے دونوں پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں اس بلیک بوائی کے ساتھ اسی کے سفر پر نکل پڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے بلیک بوائی دراصل یہاں پر شکار کرنے کے لئے آئے تھا حالکہ وہ شکار کرنے میں ابھی نیا ہے پھر بھی وہ شکار کر لیتا ہے اور ان دونوں کے لئے بھی کھانے کا انتظام کرتا ہے اور جب یہ ایک جگہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اینہ کا بھائی اس بلیک بوائی کو بریٹیس سولجر کا ایک ٹائ دیتا ہے جسے وہ فیک دیتا ہے کیونکہ بریٹیس سولجر نے ان کے پورے قبیلے کو تبہ کر دیا تھا یہاں پر بلیک بوائی کی اور اینہ کے بھائی کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے رات کوئی وہیں پر سو جاتے ہیں لیکن بلیک بوائی ان کے ساتھ نہیں سوتا بلکہ ایک چٹان کی اوپر جا کر پراتھنا کرنا شروع کر دیتا ہے اینہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے جل سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی ہے اسی لئے آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں اور ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے پیڑ کسی نے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں ساتھی یہاں پر بہت سارا پانی ہوتا ہے دراصل یہاں پر بار آ چکی ہے اور اب اینہ کے بھائی جس کو اس طرح کے واتاورن کی بلکل بھی عادت نہیں ہے اس کی پیٹ پر بہت سارے گھاؤ کے نشان ہو جاتے ہیں پر بلک بوئی کو اس کا علاج پتا ہوتا ہے وہ اس کی پیٹ پر گرم گرم خون لگاتا ہے جس سے اینہ کے بھائی کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں یہاں سے آگے بڑھ چلتے ہیں دراصل اینہ اور اس کے بھائی کو اب یہاں پر کافی وقت ہو چکا ہے اسی لئے دونوں کی دونوں یہاں پر رہنا سیکھ چکے ہیں ساتھی اینہ کا بھائی بلک بوئی کو بہت پسند کرتا ہے وہ اشاروں میں اس سے بات کرتا ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں چٹانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر بلک بوئی چٹانوں پر انہیں بہت سارے چتر دکھاتا ہے جو اسی کے قبیلے کے لوگوں نے بنائے ہیں اور ان چتروں کے ذریعے اشاروں سے یہ ان دونوں کو اپنے قبیلے کے رہن سینری تیریوازوں کے بارے میں بتاتا ہے رسل بلک بوئی کبھی بھی اس بھی ہر سے بہار نہیں کیا اسی لئے اسے بہار کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا اب جب یہاں پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک ریڈ کلر کا بلون دیکھتا ہے جسے پکڑ لیتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت دور سے یہاں پر آئے جبکہ پاسی میں ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے جس ٹیم نے اس بلون کو چھوڑا ہوتا ہے اب جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک گھر دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اینہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پوری امید ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا پر جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور ایک بار پھر سے اینہ نراش ہو جاتی ہے بلیک بوائی بھی اندر آتا ہے اور اینہ کو بہت ساری باتیں کہتا ہے دراصل وہ اینہ سے پیار کرتا ہے جب پہلی بار اس نے اینہ کو دیکھا تھا تب سے وہ اسے پسند کرتا ہے اینہ سے وہ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے لیکن اینہ اس کی بات نہیں سمجھ باتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس سے بلیک بوائی کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس سے یقین ہو چکا ہے کہ اینہ اس سے پیار نہیں کرتی اور اس کے بعد بلیک بوائی اینہ کے بھائی کو لے کر شکار پر چلا جاتا ہے اور جب بھی لگاتا شکار کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ روڈ تک پہنچ جاتے ہیں حالت کہ اینہ کا بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ روڈ ہے پر بلیک بوائی اسے روڈ سے دور لے جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بڑھوں سے اپنے قبیلے والوں سے یہی سنا تھا کہ ہمیشہ ہمیں روڈ سے دور رہنا ہے دراصل بہار سے آنے والے لوگوں نے ہمیشہ ان کے قبیلے والوں کو نقصان پہنچایا تھا اسی لئے وہ روڈ سے دور رہتے ہیں اور اب یہاں پر بلیک بوائی جب اینہ کے بھائی کے ساتھ شکار کر رہا ہوتا ہے تبیہ جیپ میں دو لوگ آتے ہیں جو اپنی گن سے شکار کرتے ہیں جو دیکھ کر بلیک بوائی پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں گن نہیں دیکھی اسے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا شکاری نہیں بن پایا جیسا کی اس کے قبیلے والے ہیں ساتھ ہی بلیک بوائی کو یہاں پر انسانوں کے شکار کرنے کا طریقہ بلکل گلت لگتا ہے کیونکہ وہ شکار صرف شوق کے لئے کرتے ہیں جبکہ وہ اور اس کے قبیلے والے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے اب اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے شریر پر عجیب عجیب سے سفید رنگ سے جینی کے سامنے ڈانس پرفارم کرتا ہے دراصل یہ اس کے قبیلے کا کلچر ہے جب بھی کوئی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اسے اپنا پیار کا اظہار کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے لیکن جینی اس سے ڈر جاتی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن بلیک بوائی صبح سے لے کے شام تک اسی طرح سے ڈانس کرتا رہتا ہے دراصل وہ تب تک ڈانس کرتا رہے گا جب تک جینی اس کے ساتھ ڈانس نہیں کرے گی لیکن جینی کو بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے اور اب جینی اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے اس کا بھائی کہتا ہے اس روڑ سے جینی کہتی ہے کون سی روڑ وہ بتاتی ہے کہ جب میں بلیک بوائی کے ساتھ شکار کر نکلے گیا تھا تو ہم نے ایک روڑ کو دیکھا تھا انہا حیران ہوتی ہے کہ بلیک بوائی نے انہیں روڑ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا اور وہ تیہ کرتی ہے کہ کل وہ یہاں سے روڑ کی طرف جائیں گے رات کوئی دونوں سو جاتے ہیں لیکن بلیک بوائی پوری رات ڈانس کرتا رہتا ہے صبح ہی اپنی سکول یونیفارم پہن کر جب یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلیک بوائی کی مرتی ہو چکی ہے دراصل اس نے اپنی جان لے لی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کارن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ آج تک وہ اچھا شکاری نہیں بن پایا اسے وہاں پر فیلئر شپ کا احساس ہوتا ہے ساتھ ہی وہ انہ سے پیار کرتا ہے لیکن انہ بھی شاید اسے پسند نہیں کرتی اور انہی دو وجہوں سے انہ کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ انہ اسے کہیں نہ کہیں پسند کرتی تھی اس نے انہ کے اور اس کے بھائی کی بہت مدد کی تھی اور اب انہ یہاں سے آگے نکل جاتی ہے اور چل دی اپنے بھائی کے ساتھ پاسی میں ایک ڈیزرٹڈ مائن ٹاؤن تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ کہتے کہ ہمیں شہر جانا ہے اور اس کی مدد سے دونوں کے دونوں شہر آ جاتے ہیں اب کئی سال بیٹ چکے ہیں انہ اب بڑی ہو چکی ہے اس کی شادی بھی ہو چکی ہے لیکن اب بھی اس کی یادوں میں وہی بلیک بوئی ہوتا ہے جس نے بھیہر میں اسے اور اس کے بھائی کو جینے کا طریقہ سکھایا تھا ان دونوں کو بچائے تھا لیکن اس کے دماغ میں آج بھی وہ سوال ہوتا ہے کہ بلیک بوئی نے اپنی جان کیوں لی دراصل بلیک بوئی جس قبیلے کا تھا اس قبیلے کے لوگ سولہ سال کا ہو جانے پر ہر ایک لڑکے کو بھیہر میں چھوڑ دیتے تھے تھا کہ کچھ مہینوں تک وہ بھیہر میں اکیلا رہے اور جینے کے طریقے سیکھیں اور بلیک بوئی کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا اسی لیے وہ اہنا اور اس کے بھائی کے ساتھ کچھ وقت تک بھیہر میں اپنے قبیلے والوں سے دور اکیلا تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی